قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسب اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتی الاطیبین الانجبین الَّذینا اذهب وَاللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا لَا سِيِّمَ الْإِمَامِ الْمُبِينَ بَقِيَّةِ اللَّهُ فِي الْأَرْضِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كَتَابِهِ الْمُبِينَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا عَنِ عَبُدُ اللَّهُ وَجْتَنَبُ الطَّاغُوتِ ملجل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات عزانِ محترم ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے کہ ہر امت میں ہم نے رسول کو مبعوث کیا ہے بھیجا ہے تاکہ تم سب میرے اور اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ انعبدونی میری عبادت کرنے لگو وَجْتَنَبُ الطَّاغُوتِ اور تم سب ظالم اور جابر اور طاغوت سے پرہیز کرو انبیاء کے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ بندگان پروردگار اس روح زمین پر پائے جائیں اور مقصد یہ ہے کہ اس روح زمین پر نہ ظلم رہ جائے نہ ظالم رہ جائے اور اسی لیے ہم تمام افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں کے بارے میں دریافت کریں کہ جو چیزیں ہمیں اللہ کا بندہ بناتی ہیں مسلسل آٹھ دنوں تک آپ ان باتوں کا تذکرہ سن رہے ہیں کہ جن باتوں کو پروردگار پسند کرتا ہے اور جن باتوں پر اپنے بندوں کو عجر اور ثواب عطا کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ نے ان باتوں کا بھی تذکرہ سنا کہ جن باتوں پر پروردگار ناراض ہوتا ہے اور اپنے بندے پر عقاب نازل کرتا ہے میں نے ارز کیا تھا کہ شب جمعہ جس دعا کو آپ پڑھتے ہیں دعائے کمائل کے نام سے کہ جس میں ایک جملہ آپ اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں کہ اللہم مغفر لی الظنوب اللہتی تنزل نقم وہ گناہیں جن سے تو ناراض ہوتا ہے اور جن کی بنا پر تو اپنی ناراض گی کو بندے پر نازل کرتا ہے ان گناہوں کو معاف فرما دے ارز کیا گیا کہ ان گناہوں کو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امی جعفر صادق علیہ السلام نے مولا نے ان گناہوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے چھے گناہوں کو بیان فرمایا کہ جن میں سے دو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ ایک اور گناہ کے جس کی بنا پہ پروردگار اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے اسے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ منع الزکاة ہے وہ پانچواہ گناہ کے جس کی بنا پر رب العزت اپنے بندوں سے ناراض ہو جائے وہ منع الزکاة اور جس عمل کی بنا پر اپنے بندوں سے خوش ہو جائے وہ اللہ کی راہ میں مال کا دینہ ہے زکاة زکاة لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے میں ارز کر دوں کہ ہماری شرعی دنیا میں اور استلاحات کی دنیا میں لفظ زکاة ایک عام معنی رکھتا ہے زکاة ہر اس مال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکالا جائے اور اس میں وہ تمام چیزیں یعنی وہ نساب والی زکاة بھی اس میں شامل ہے خمس بھی اس میں شامل ہے اس میں صدقہ بھی شامل ہے اس میں انسان جو ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر فطرہ دیتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے وہ ساری چیزیں زکاة کہلاتی ہیں قرآن کی استلاح میں جسے اللہ کی راہ میں دیا جائے روایات میں ہمارے لیے جن چیزوں کو زکاة کہا گیا وہ مال کی بنا پر تبدیل ہوتی ہیں یعنی ہر چیز ایک جیسی زکاة نہیں کہلاتی جب شئے بدلتی ہے چیز بدلتی ہے تو پھر اس کی زکاة بھی بدل جاتی ہے میں مثال دوں آپ کی خدمت میں یہ جو آپ معلومات حاصل کر رہے ہیں خود اس کی بھی زکاة ہے تو اب جو علم حاصل کیا اس کی زکاة کے لیے آپ کو مال دینے کی ضرورت نہیں ہے کیا فرمایا زکاة العلم نشرہو علم کی زکاة یہ ہے کہ اسے لینے کے بعد روکو نہیں اسے دوسروں تک پہنچا دو یہ علم کی زکاة ہے یعنی علم ایک ایسی شئے ہے کہ جسے روکنا نہیں ہے کسی بھی مرحلے میں تمہیں اگر کچھ معلوم ہو جائے کوشش کرو دوسروں تک اس علم کو بڑھاؤ دوسروں تک اس علم کو پہنچاؤ اور اس کے ذریعے سے تم اپنے علم کو مضبوط کروگی دیکھیں صرف سن لینے سے علم آ تو گیا لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ علم کچھ دنوں تک باقی رہے گا کیسے آپ اس علم کو بچا سکتی ہیں کہا اس علم کو جو تم نے اپنے کانوں سے حاصل کیا ہے اپنی زبان سے دہرا دو کان سن کر جب زبان پر اسی بات کو دہرا دیتا ہے ایک تو تم نے علم لینے کے بعد اس کی زکاة دے دی دوسرے علم کو اپنے پاس سیو کر لیا محفوظ کر لیا لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو معلومات اسے ملے اسے شیئر کرے دوسروں تک پہنچائے دوسروں کی بھی معلومات میں اضافہ کرے روایات میں دس روایت میں آیا کہ زکاة الجمال العفاف تھوڑی سی توجہ آپ دیجئے گا اللہ نے اس میں کون کون سی چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے اور ان میں سے کن کن چیزوں کے لیے ہمیں زکاة دینی ہے فرمایا زکاة الجمال العفاف اگر اللہ نے تمہیں بیوٹی دی ہے اگر تمہیں اللہ نے سمار بنایا ہے اگر اللہ نے تمہیں خسن دیا ہے اگر اللہ نے تمہیں جمال عطا کیا ہے تو اس کے لیے بھی زکاة ہے زکاة کی یہ معنی نہیں ہے کہ اپنی بیوٹی میں سے کچھ کم کر دے دو یہ کام نہیں کرنا ہے جیسے مال مال کی زکاة میں کچھ کم کرنا ہے سو کو اسی بنا دینا ہے سو کو ساٹھ بنا دینا ہے جمال اور حسن میں یہ کام نہیں کرنا ہے کہ پھر اپنے کچھ پارڈ کو کم کر دینا ہے اس کی زکاة کیسے نکالی جائے کہ العفاف اپنے دامن کو پاک صاف رکھنا یہ تمہارے حسن اور تمہاری بیوٹی کے لیے اللہ نے زکاة قرار دیا ہے غور فرمائے آپ نے اللہ چاہتا ہے کہ جب اللہ نے دیا ہے تو حسن لے کر ناز نہ کرو شاید مجھے موقع ملے تو میں یہ واقعہ آپ کے خدمت میں ارز کروں گا اس شخص کا کہ جس کا واقعہ میں اس مال رکھتا تھا ظاہر ہے کہ انسان کے بگورتے دیر نہیں لگتی عالم یہ تھا کہ یہ شہر کا سب سے زیادہ خراب انسان سمجھا جاتا تھا حسین و جمیل بھی ہے سب سے زیادہ خراب بھی لیکن اس کی ایک اچھائی تھی کبھی بھی وہ کمزوروں کو نہیں دباتا تھا ہمیشہ جب بھی کسی موقع کے اوپر اپنی طاقت کبھی یہ بات بھی آئے گی اپنی طاقت کا استعمال کرتا تھا کب جب وہ دیکھتا تھا کہ سامنے والا زیادہ روی کر رہا ہے وہ بات ابھی آئے گی علی گنداب کے بارے میں ملتا ہے جو مسائب میں بھی میں انشاءاللہ اگر مجھے وقت ملا تو میں آپ کی خدم اپنے عرض کروں گا علی گنداب کے بارے میں ملتا ہے ایک دن قہوہ خانے میں اس زمانے میں نئی نئی چائے شروع ہوئی تھی تو لہٰذا اس کے لئے سنٹرز بنائے جاتے تھے کہ تم ان سنٹرز پہ آؤ اور چائے بیٹھ کر پیو اسی بنا پر یہ قہوہ خانے اس زمانے میں کافی مشہور ہوئے تھے علی گنداب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک قہوہ خانے میں ایک چائے کے سنٹر میں بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا جیسے آپ کے وہ کافی سنٹرز ہوتے ہیں گول قسم کی لال توپی اچانک اس نے اس اپنے سر کی لال توپی کو اتارا اپنے پیروں میں رگڑنا شروع کیا اور عجیب عجیب انداز سے ہسنے لگا ساتھ میں بیٹھے ساتھیوں نے بڑے تاجبز دیکھا اس کو کیا ہو گیا یعنی بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے انسان اتنا طاقتور انسان پاور فل انسان یہ اس کو ہوا کیا توہی دیر کے بعد پھر دیکھا وہ نورمل ہو گیا ٹوپی اٹھائی اپنے سر پر رکھی جو پیر پر رکھ لیا تھا جو ہسنا تھا اس کا سلسلہ وہ ختم ہو گیا لوگوں نے پوچھا علی تم کو کیا ہو گیا تھا تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اس درمیان کیا 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 تم لوگ سمجھ رہے تھے میں پاگل ہو گیا کہا میں پاگل نہیں ہوا تھا میں اقلمندی کا ثبوت دے رہا تھا کیا کیا تم نے سامنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی زوجہ کے ساتھ گزر رہا تھا کچھ کام سے وہ دیکھ رہی تھی مجھے یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں اس کی نظر مجھ کو دیکھنے کی بنا پہ بدل نہ جائے شوہر کی رسپیکٹ اس کی نگاہ میں کم نہ ہو جائے لہٰذا میں نے پاگل پن کا اظہار کیا اس عورت نے اپنا چہرہ گھما لیا میں سمجھ گیا کہ اب اس عورت کی عفت بھی بج گئی اور میری عفت کی بھی حفاظت ہو گئی دنیا میں ہے کوئی ایسا مرد میدان جو اس قسم کا مزاج رکھے بہت سی باتیں نہیں بیان کر پاتے ہم لوگ ممبر کے اوپر لیکن بہت سی حقیقتیں ہیں نظریں کبھی کبھی گھروں کو اجار کرنے کے لیے کہا ہے لہذا توجہ رہے فرماتے کیا روایت کی لفظ اللہ نے تمہیں غسن دیا ہے اپنے دامن کو پاک صاف رکھو تمہارے دامن کے اوپر گناہوں کی آلودگی نہیں ہونی چاہیے فرمایا زکاة القدرت الانصاف جب تمہیں کسی موقع کے اوپر قدرت مل جائے تمہارے پاس کوئی پاور آ جائے تو اب انصاف کرنا یہ تمہاری اس قدرت کا تقاضہ ہے میں ارز کروں کبھی کبھی گھر میں ہوتا ہے دو بچے ہیں جن کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف ہوا میری پینٹنگ اچھی ہے یا تمہاری پینٹنگ اچھی ہے میری ڈرائنگ اچھی ہے یا تمہاری ڈرائنگ اچھی ہے کیا کیا جائے کہ چلو ڈیڈی سے پوچھا جائے اب یہ جو ان دونوں بچوں نے اپنے ڈیڈی کو جج بنایا اب ضروری تو نہیں کہ ان دونوں بیٹوں سے ڈیڈی کو برابر کی محبت ہو ایک سے زیادہ ہے ایک سے کم ہے اچھا یہ نیچرل سی بات ہے جس کو انسان پسند کرتا ہے اس کی چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں ہے یا نہیں جس بیٹے کو پسند کرتا ہے اس کی ڈرائنگ اچھی لگے گی جس بیٹے کو کم پسند کرتا ہے اس کی ڈرائنگ کم پسند آئے گی اب یہاں پہ جب تمہیں ان دونوں نے جج بنایا ہے تو اب محبت نہ دیکھو انصاف نہ تقاضی ہے کہ جو صحیح ہے وہ بتا دو یا محبت کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے زیادہ لائک کرتے ہیں اسے کم لائک کرتے ہیں نہیں تمہیں ان دون جج بنایا ہے لہٰذا جو صحیح بات ہے اس کا فیصلہ سناو کبھی کبھی یہ مسئلہ خاندانوں میں ہوتا ہے رشتہ داروں میں ہوتا ہے محلے والوں میں ہوتا ہے ساری جگہ پر اگر تمہیں کسی موقع پر قدرت مل جائے انصاف کرنے کے لیے تو پھر فیصلہ صحیح کرنا یہ اللہ کی طرف سے تمہاری ذمہ داری ہے یہ زکاة ہے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں زیادہ مال دیا تو اب یہ نہ کہ صرف خمز دے دیا بات ختم ہو گئی نہ کہ میں نے زکاة نکال دی بات مکمل ہو گئی بلکہ کیا کہہ رہی رائے کہ تمہاری ذمہ داری تم دو کام کرو تمہیں اللہ نے اچھے اچھے کھانے عطا کیے تمہ اللہ نے اچھا گھر عطا کیا تمہیں اللہ نے اچھا مال دیا تمہیں اللہ نے اچھی فیٹری عطا کی کیا کرو اپنے پڑوسیوں کو بھی عطا کرو خاندان والوں کے درمیان بھی تقسیم کرو بڑا آسان ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کے گھر میں کھانا زیادہ ہو گیا اب جائے گا اس سے بہتر ہے کہ پڑوس میں رہنے والوں کو بھی دے دیا جائے کہ جو واقعی طور کے اوپر کبھی ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہمیں خبر نہیں ہوتی ہمارے رشتہدار مستحق ہوتے ہیں ہم کبھی کبھی دوسروں کے درمیان باتنا پسند کرتے ہیں اپنے رشتہداروں کو دینا گوارہ نہیں کرتے جبکہ اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو دوسروں کو بعد میں دینا ہے رشتہدار غریب کو پہلے دینا ہے اس کے بعد فرمایا بڑے احتیاس میں لفظیں ادا کروں گا انسان جب بیماری کے بسر پہ لیٹا ہوتا ہے آپ اعادت کرنے جائیے ہاتھ میں تسبیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد اللہ ساری عبادت بیماری میں ہوتی ہیں اور صحت مل جانے کے بعد اب تو پھر ہم ہے اور بائیک ہے اور روڈ ہے صحت مل گئی اب کیا ضرورت ہے تسبیح پڑھنے کی صحت مل گئی اب کیا ضرورت ہے مسجد جانے کی صحت سعی فی طاعت اللہ اگر اللہ نے تمہیں صحت عطا کی ہے تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم زکاة دو زکاة کیسے دوگے اللہ کی اطاعت میں زندگی بزر کرو اس لیے کہ اسی نے دیا ہے لہٰذا اس کی راہ میں صحت خرچ ہونی چاہیے ہم اس بات کو محسوس کریں کہ اگر واقعی طور پہ اللہ نے اسے حد دی ہے تو اس کا استعمال اللہ کی اطاعت میں ہونا چاہیے بڑے ہی میں نے کہا میں بڑے ہی عدب و احترام سے لفظیں ادا کروں گا میں کسی خدا نخواست توہین نہیں کرنا چاہتا صرف اپنے جوانوں کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ نے ہمارے پہروں کو طاقت دی ہے ہاتھوں کو قوت دی ہے چہرے کو طاقت دی ہے زبان میں کتوانائی ہے کانوں میں قوت ہے آگوں میں طاقت ہے سارا بدن سالم ہے لیکن دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا قرآن یا نہیں ہے لیکن کچھ ہی دن کے بعد کانوں نے سننا چھو دیا اب دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھے تو سنو زبان بول نہیں پا رہی ہے داں ٹوٹ گئے ہے دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھوں گھٹنے ساتھ نہیں دے رہی ہے دل چاہتا ہے زیادہ زیادہ نماز رہی ہے کان ساتھ نہیں دے رہی ہے عبادت کرنے کا دل چاہے رہا ہے جبکی اللہ کب عبادت چاہے رہا تھا جب زبان تمہاری سالم تھی جب تمہاری آنک سالم تھی جب تمہارا کان سالم تھا ہم جب طاقت ہوتی ہے صحت ہوتی ہے تب عبادت نہیں کرتے اور تب عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے جب بدن ساتھ چھوڑنے لگتا ہے ہم میں اور اہل بیت اتھار میں یہی فرق ہے یہ دونوں ہمارے برابر نہیں چلتے صحت اور عبادت ساتھ میں نہیں ہے جب کی اہل بیت اتھار کا کیا عالم ہے جب صحت ہے تب بھی عبادت ہے جب بیماری ہے تب بھی عبادت ہے اصل یہی کمال ہے ملنے پر عبادت اور ہوتی ہے اور مل جانے پر عبادت اور ہوتی ہے لہذا توجہ رہے اللہ کی بندگی صحت میں کرنی چاہیے اس کے بعد فرمایا زکاة الشجاعت الجہاد فی سبیل اللہ بہت سے ایسے جوان ہیں جن کے کہاں کریں جہاں کے اوپر محلے میں جھگڑا ہو جائے کلاس میں کسی دوست کو اگر کسی نے ستایا ہے تو اب غصہ ہمارے آئے گا نہیں آئے گا کیا فرمایا تمہارے ہاتھوں کو جس نے طاقت دی ہے وہ تم سے چاہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جہاد بھی جہاد ہے پڑوسیوں کا خیال کرنا بھی جہاد ہے مشکل مسائل کو حل کرنا بھی جہاد ساری چیزیں جہاد ہیں کہ تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے اپنی طاقت کا استعمال کرو فرمایا ہر چیز کے لیے زکاة ہے نعمتوں کے لیے بھی اللہ نے زکاة رکھی ہے کیا ہے اس کی زکاة آپ سنیں اللہ نے بہت بڑا گھر دے دیا اللہ نے ماشاءاللہ سے بی ایم ڈبلو دے دی گاڑی بڑی اچھی مل گئی اللہ نے بڑی اچھی جاب دے دی اس کی بھی زکاة ہے کیا کروگے کہا تم اللہ کے تذکرے کے ذریعے سے اپنی اس نعمت کی زکاة عطا کرو یہ نہ کہو میری محنت اور ایڈوکیشن کی بنا پر ملی ہے اللہ نے توفیق دی لہذا ملی ہے یہ نہ کہو کہ اگزیمنیشن میں ہم خود کی محنت کی بنا پر کامیاب ہو گئے کہو اللہ نے توفیق دی تھی لہذا کامیاب ہو گئے میں نے گزشتہ سال اسی ممبر سے یہ مثال دی تھی ہم لوگ اچھائیوں کو اپنی طرف اور برائیوں کو اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ورنہ ممبر کے اوپر یہ مثال نہیں دی جاتی لیکن صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اگر پلیگراؤنڈ پر دو ٹیمیں آپس میں کرکٹ کھیل رہی تھی ایک جیت گئی ایک ایک سے ایک اچھے تھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اچھا صرف مسلم کے پاس بھی چلے جائے جو ہار گئی کیوں بھئی آپ کیسے ہار گئے لکھ نہیں تھا اوپر والے نے ساتھ نہیں دیا گور فرمایا اچھائی تھی تو ہماری وجہ سے برائی پیدا ہوئی تو یہ مزاج اسلام چاہتا ہے کہ اس کو بدلو بولر نے اچھی طرح سے بالنگ کی تھی لہٰذا تم جیتے ہو یا اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو طاقت دی تھی کہ اچھی بالنگ کرو لہٰذا جیتے ہو بیٹنگ کی بنا پر اچھی طرح سے نہیں جیتے ہو بیٹنگ کرنے کے لیے ہاتھوں کو قوت اللہ نے دی تھی فیلڈنگ کی بنا پر نہیں جیتے ہو یہ جو قیج چھوٹ رہے تھے اس قیج کو دوبارہ تمہارے ہاتھوں تک اللہ نے پہنچایا تھا اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو نعمتوں کے ملنے پر اپنے اوپر ناز نہیں کرے گا اللہ کا شکر بجا لائے گا ایک دفعہ ملجل کے سلامات بھیج دیں آپ حضرات کیا کہہ رہا اسلام نعمت اللہ نے دی ہے اللہ کا تذکرہ کرو اللہ کو یاد کرو اس کے بعد فرمایا کہ اش شفاعت زکاة الجاہ تمہیں اگر اللہ نے مقام و منصب دیا ہے تو اس مقام و منصب کے ذریعے سے غریبوں کی دسترسی کرو اگر تمہیں اللہ نے آپ واقف ہیں ہمارے پورے اسلام کے نظام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ظالم کے مددگار بنے پوری توجہ سنیے گا بلکل اسلام میں اجازت نہیں حتی ہماری روایتوں میں بارد ہوا کہ اگر تم نے لباس سلا اور اس لباس کو پہن کر ظالم گیا ظلم کیا تم ذمہ دار ہو اتنی تاقید روایتوں میں تم نے بٹن تاکہ ہے اور وہ تمہارے بٹن تاکے ہوئے شڑ کو پہن کر جا کے کسی کو قتل کر کیا یا ہے تمہاری بھی شمولیت ہے اسلام اتنا شدید منع کر رہے لیکن ادھر ہمارے وہاں روایات کی دنیا میں ہمارے اور آپ کے ساتھ امام موسی قاظم علیہ صلی اللہ اپنے ایک صحابی کو اجازت دی کہ تم ظالم حکومت میں وزیر عظم بن جاؤ علی بن یقتین آپ نے نام سنا ہے جس موقع کے حسول کیا اجازت ہے کہ میں ظالم حاکم کی اس حکومت میں اس منصب وزارت کو قبول کروں کیا فرمایا تھا تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو تین باتوں کا میں وعدہ کر رہا ہوں مولا فرمائیے میں کیا وعدہ کروں کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تمہیں وزارت مل جائے گی اور تمہارے پاس میرا کوئی شیعہ اپنے کام کے لیے آئے گا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دو گو اور فرمائے آپ جو روایت کہہ رہی ہے کہ اگر تمہیں مقام و منصب اور کرسی ملی ہے تو پھر غریبوں کے ہاتھ کو تھامنا شیعوں کی سربلندی کے لیے کام کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے میں ممبر سے کسی کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا کوئی اٹیک میں تو عام زندگی میں معمولاً لوگوں کے بارے میں کوئی جملہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے کرسی مل جانے کے بعد اپنی قوم کی سربلندی کے بعد تو دور اگر قوم کی ذلت کا کوئی کام کیا یقین جانیے یہ کرسی زیادہ دن نہیں رہنے والی اللہ نے امانت دی ہے اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم قوم کے خادم بنو روایت کی کیا لفظ ہے سید القوم خادم ہم جو قوم کا سردار بنتا ہے وہ سردار نہیں ہوتا وہ قوم کا خادم بنتا ہے یہ خدمت تمہیں سرداری عطا کرے گی سرداری تمہیں لوگوں کے درمیان فقر و مباہات کی براہ پر نہیں ملنے والی یہ توجہ رہے اب وہ بھی سن لی یہ تین باتیں مولا نے فرمایا تھا کہ علی بن یقتین ایک بات کا تم وعدہ کرو تین چیزوں کا میں وعدہ کرتا ہوں پہلی چیز اللہ تمسکا النار کبھی بھی تمہیں جہنم کی طرف جانے کے لیے اللہ نہیں کہے گا کیوں جب تک تم شیعوں کے ہاتھ تھامتے رہو گے دوسری چیز کبھی بھی تمہاری گردن قلم نہیں ہوگی تیسری چیز میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی جل کر یا پانی میں ڈوب کر تمہاری موت نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ تم شیعوں کے مددگار بننے جا رہے ہو لہذا اگر ظالم کی حکومت میں اگر کوئی ہمیں عوضہ مل رہا ہے ہم شیعوں کے مددگار ہیں تو اس عوضے پر رہنا صحیح ہے ورنہ صحیح نہیں ہے اس کے بعد فرمایا العفو زکاة الزفر زفر کہتے ہیں انسان کا سامنے والے پر سامنے والے کو قابو میں کر لینا کبھی کبھی ہوتا ہے ہم سامنے والے کو اپنے قابو میں کر چکے ہیں اب بہترین موقع ہے اس سے بدلہ لینے کا یہی تو ہوتا ہے حضور اکرم جب تک مکہ میں تھے یہ کفار مکہ رسول اللہ کو ستاتے رہے کسی نے کانٹا بچھایا کسی نے اوپر سے کچھرہ ڈالا کسی نے رسالت مہاب کو تکلیف پہنچائی قتل کے لیے تلوارے نکالی لیکن جب رسالت مہاب اسی مکہ میں مدینہ کورا پھیکا تھا اسے بلاؤ جس نے کانٹا بچھایا تھا انہیں پکڑ کے لاؤ جو تلوارے لے یہی تو ہونا چاہیئے تھا لیکن اب کیا فرمایا جب سارے مکہ والے کھڑے سہیوے ڈرے ہل رہے کھاپ رہے ہیں فرمایا کہ جاؤ آج تم سب کو میں معاف کر مرنہ کتنا آسان تھا ان لوگوں سے قصاص لینا بدلہ لینا یہ سب سامنے کھڑے کاب رہے تھے کہ آج تو رسول اللہ پورا بدلہ لیں گے سب کو معاف کرتی یہ نتیجہ کیا ہوا جو کل کا سخت اور بڑا ہی دل کا مصبوط کافر تھا وہ آآہ کے رسول اللہ کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا اے پیغمبر ہم آپ کو اتنے اخلاق والا نہیں سمجھتے تھے تلوار کا خوف اور ہوتا ہے اخلاق کی دھار اور ہوتی ہے رسول اللہ نے تلوار سے اسلام نہیں پھیلایا ہے اپنے اخلاق سے اسلام پھیلایا ہے فرمایا اگر تمہیں کسی موقع کے اوپر باقی رہے گی تم نے اگر اپنی حسن کی زکاة دے دی تمہارا حسن باقی رہے گا تم نے اپنی کرسی کی زکاة دے دی کرسی باقی رہے گی نہ دی تو کیا ہوگا جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں یہ ساری دولتیں یہ ساری سروتیں عطا فرمائی ہیں وہی پروردگار تم سے چھین سکتا ہے اور لے بھی لیتا ہے لہذا فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں تمہارے پاس باقی رہ جائیں تو ان سب کی زکاة اللہ کی راہ میں دیتے رہو میں ارز کروں ہمارے ماہ ایک بہت بڑا مسئلہ خمس سے متعلق اس لیے کہ میں اب آخری مرحلے کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں ہمارے وہاں خمس سے متعلق ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ خمس کیوں نکالا جائے میں اصور کافی کی اس روایت کو آپ کی خدمت میں ارز کرو تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ خمس دینے سے فائدہ کس کا ہے اور نقصان کس کا ہے ہم یہی تو سوچتے ہیں کہ خمس نکالیں گے تو ہمارے مال چلا جائے گا کم ہو جائے گا اسی فارس کے یہ اصول کافی میں مرہوم کلینی رحمت رزوان نے روایت جس زمانے میں آپ خوراسان میں تشریف فرما ہیں آپ کو ایک خط لکھا فرزند رسول خمس آپ کا حق ہے آپ مجھے معاف کر دیجئے مجھے اجازت دیجئے میں خمس نہ نکالوں مولا نے جو اس کو جواب میں خط لکھا ہے وہ بڑا قیمتی خط ہے جو محفوظ ہے اور اس کو ہم سب کو پڑھنا جو میں پورا خط نہیں پڑھ پاؤں گا اس کے چند جملے جو آقا نے فرمائے آپ سنیں مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کام شروع کر رہا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے ان اللہ واسع کریم اللہ واسعب دینے والا اور کرم کرنے والا ہے پوچھا کس کے بارے میں گیا ہے خمس نہ دوں مولا کیا فرما رہے اللہ واسعب دینے والا ہے متوجہ ہے اب یہی سے آپ توجہ دیں امام کیا سمجھانا چاہے رہے ہیں کہ تم اگر خمس نہیں دے رہے ہو اس کے معنی ہے کہ تم نے اللہ کو مسعب دینے والا نہیں سمجھا ہے اگر اللہ پر بھروسہ ہوتا تو خمس نکال میں کوئی مشکل نہیں تھی فرمایا پروردگار نے زمانت لی ہے تم اچھے کام کروگے ثواب دوں گا لیکن اگر تم اپنے ساتھ برائی انجام دوگے تو پھر اس کے نتیجے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ اس کے بعد آگے پہنکے فرماتے ہیں خمس مولا کے بیچ کے جملے میں ترک کر رہا ہوں تاکہ اگلے جملے تک آپ کو اس روایت کے لے کے آس ہوں فرماتے ہیں خمس کو کبھی ہم کو دینے میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنا کبھی روکنا نہیں دیکھو ہرگز خمس نہ دے کر ہم اہل بیت کی دعاوں سے محروم نہ کرنا غور فرمائے آپ نے بہت بڑا جملہ ہے اگر صرف اس ایک جملے کو ہم نے سمجھ لیا آپ یقین جانے آج کی پوری مجلس مکمل اس دنیا میں اگر اہمیت ہے تو سب سے زیادہ اہمیت ہے اس معصوم کی زبان اثر پر آنے والی دعا کی کہ جو ہمارے لیے زبان پر آ رہی ہے کچھ نہ سہی اگر امام معصوم کی زبان پر ہمارا نام آجائے یہ بہت بڑی فضیلت ہے صرف ایک دفعہ میرا نام امام کی زبان پر آجائے یہ بہت عظیم بات ہے مولا کیا فرما رہے ہے خمص نہ دے کر ہماری دعاؤں سے خود کو محروم نہ کرنا یعنی خمص دینے سے کس کا فائدہ ہے خمص نکالنے والے کا امام کی دعا اسے مل رہی ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں خمص کا نکالنا تمہارے رزق کے لیے چابی ہے تالہ بند ہے تم نے امام کا حق عطا کر دیا وہ چابی کے ذریعے سے تالہ کھل جائے گا اور اس کے بعد اگلی جملے جو مولا فرماتے کہ وہ انسان تب تک مسلمان نہیں بنے گا جب تک اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے یعنی اس کے معنی اگر انسان خمس دے رہا ہے امام سے دعا لے رہا ہے اگر خمس دے رہا ہے اپنے رزق کو خود بڑھا رہا ہے اس لیے کہ چابی اس نے اس کے ذریعے سے تالے کو کھول دیا ہے اور جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر رہا ہے دو وجہوں سے خمس انسان نہیں نکالتا یوں تو سات وجہ ہیں میں وقت نہیں اس لیے سے دو وجہ دو وجہوں سے خمس نہیں نکالتا ایک جب خمس کی رقم بہت زیادہ ہو جائے پچاس ہزار تھا دسی ہزار نکالنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جب پانچ لاک ہو گیا کہ ایک لاک نکالنا پڑے گا اور اگر پانچ کروڑ آپ کے پاس سال کی درامت ایک کرو خمس بس اب ہمت پست ہو گئی یہی ہوتا ہے نا مال بڑھ گیا خمس کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوگی آپ انصاف سے بتائیے یہ رکاوٹ جو پیدا ہو رہی ہے کیا واقعی بندگی کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے محبت کس سے ہے اللہ سے ہے یا اپنے مال سے ہے اگر اللہ سے محبت ہے تو مال کے بڑھنے پر دیکھئے میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں اگر یہ تیہ ہو جائے کہ آپ جتنا دیں گے اتنا آپ کو واپس ملے گا مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دس روپے دیں گے تو آپ کو بیس روپے ملیں گے آپ سو روپے دیں گے تو دو سو روپے ملیں گے اگر آپ ایک ہزار دیں گے دو ہزار واپس ملیں گے اب اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں جتنا دوں گا اللہ بڑھا کر دے گا تو اب انسان خمص دینے پر خوش ہوگا یا نہ دینے پر خوش ہوگا ہمیشہ دینے پر خوش کیوں اس لیے کہ اللہ تو بڑھا کر دے رہا ہے لہذا کبھی مال کے زیادہ دینے پر انسان کے اندر یہ احساس نہ پیدا ہو آپ یقین جانیے میں اپنی ذاتی بات بتاؤں انسان جب خمص نکالتا ہے تو مال بڑھتا ہے خمص نہیں نکالتا مال گھٹتا ہے ہمیشہ اپنے مال کو اس ذریعے سے انسان کو بڑھانا چاہیے کہ اللہ راضی ہے اور ایک اور چیز کہ جو انسان کے خمص کی رکاوٹ بنتی ہے وہ کبھی کبھی مال کا کم ہونا ہے آپ سبھی زیارت پر گئے ہوں گے سرزمین ایران پر شتیتہ کے مزار کو آپ نے دیکھا ہوگا آج شتیتہ کے بی بی شتیتہ کے مزار پہ کتنا مجمع ہوتا ہے کیا آلی شاہن مزار ہے کتنے خوبصورت مینار بنائے گئے کیوں کیا بہت بڑی رئیس تھی نہیں کل عالم یہ تھا کہ جب انہوں نے اپنا خمص نائشہ پور کے عبداللہ کے ذریعے سے بھیجوایا تھا تو وہ چار ٹوٹے ہوئے دینار تھے کل جس کے پاس اتنا کم پیسہ تھا آج اتنی آلیشان بارگاہ ہے کیوں اللہ مثال موجود ہے اور اس موقع کے پروردگار کبھی بھی اپنے مال کے سلسلے میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ بندوں کو شرم محسوس ہو اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے چاہے وہ کم مال ہو چاہے وہ زیادہ مال ہو کبھی بھی شرم نہیں ہونی چاہیے اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار میرے اس مال کو قبول کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے میرے گھر میں برکتی عطا کر رہا ہے ملجل کے سلوات بیج دیں آپ اللہ انسان کو اللہ کی راہ میں مسلسل کوششوں میں لگے رہنا چاہیے شروع میں میں نے جس کا نام لیا تھا اس کا آپ تذکرہ یقینا سنیں اور اپنی زندگیوں پر بھی توجہ دیں علی گنداب یہ وہ شخص ہے کہ مرہوم میرزا شیرازی علی رحمت اور رسوان بڑے جلیل القدر مرجع تقلید گزرے کہ جن کی ایک کوشش اور جن کے ایک فتوے اور حکم کی بنا پر انگریزوں کو سرزمین ایران پر تسلط کا موقع نہیں ملا پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے علی گنداب کا یہ عالم تھا کہ وہ مرہوم شیرازی کے پیچھے کربلا میں نماز پہتا تھا اور مرہوم شیرازی نے اسے اپنے ہاتھوں سے کربلا میں اپنے ہاتھوں سے سپرد لہد کیا تھا امام حسین کے حرم کے پاس ابھی آپ نے شروع میں کیا سنا تھا مجھ سے نہیں پاگل تو وقتی طور پہ یہ بنا تھا ورنہ کیا اس سے پہلے میں نے بتائے تھا نہائیت بدماش البتہ ایک اچھائی تھی کہ وہ کبھی بھی غریبوں کو کمزوروں کو نہیں دباتا تھا ہمیشہ طاقت والوں کو دباتا تھا لیکن وہ بدماش تھا اور عالم یہ تھا کہ لوگ اس سے ڈرتے تھے یہ انخلاب کیسے پیدا ہوا کہ اتنے بڑے مرجع تقلید نے اس کو دفن کرنے کے لیے موقع دیا آپ سنیں گے بڑا نیک متدین ہو گیا تھا ابھی میں عرض کروں گا کہ مرہوم شیرازی کو یہ خبر ملی کہ کربلہ معلہ میں ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا انہوں نے کہ قبر خودوائی جائے چونکہ عالم دین ہے قبر کو امام حسین کے حرم کے قریب خودوائی جائے اور وہیں پر آج میں جب مغربین کی نماز پہانے کے لیے آؤں گا تو عشاء کی نماز کے بعد نماز میت پڑھوں گا اور پھر اس کو وہیں دفن کر دینا یہ واقعہ ہے دو پہر کا زہرین کی نماز کے لیے جب آئے تھے تو ان کو یہ پتا چلا تھا کہ قبر کھو دی جائے اور ان کو شام کو دفن کیا جائے گا آپ سنیں گے زہر سے پہلے انہوں نے قبر کھو دنے کے لیے کہا زہرین کی نماز پڑھی مغربین کے لیے جب آئے تو اب یہ احساس ہے کہ مجھے تو اس عالم دین کے لیے نماز میت پڑھنی ہے پتا یہ چلا کہ وہ عالم دین جن کی قبر کھو دی گئی ہے وہ تو زندہ ہو گئے اس زمان آج اللہ کی مسئلحت ہوگی کہ جس کی بنا پر یہ قبر وغیرہ کھو دی گئی ادھر یہ علی گنداب اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے دعائیں کرنے لگا کہ پروردگار اب جب قبر کھد گئی ہے امام حسین کی قبر کے قریب میں تو مجھے موت دے دے کہ میں اس میں والے ایران میں تیل حازہ انہی سب نے غسل کفن سارے احتمام کیے اور اسی رات میں نصف شب کے قریب اسی قبر میں جو عالم دین کے لیے امام کے پہلوں میں کھو دی گئی تھی علی گنداب کو دفن کر دیا گیا جب مولا ساتھ دے تو انسان ایسے بدل جاتا میں یہ اپنے وطن میں یہاں ایران میں اپنے وطن میں اپنے شہر میں زندگی گزار رہا تھا راتوں کو جاگنا شراب پینا برائیاں کرنا خرابیاں کرنا لوگ گزر رہے ہیں ان کو ستانا ساری برائیاں ساری چیزیں ایک ساتھ ایک دن رات میں علی گنداب اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا نشے میں اس زمانے میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے کاشان کا دروازہ تھا اس شہر کاشان کے دروازے کے پاس یہ لوگ بیٹھے وے نشا کر رہے تھے اچانک کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا علی گنداب میں پوری بڑی بلند آواز تھی پاردار آواز دیا کاؤ نہیں ادھر سے اس نے آواز دی کہ میں اس علاقے کا مجلسے پڑھنے والا زاکر ہوں کہا گئے تھے کہ بغل کے علاقے میں مجلس پڑھنے گیا تھا کیوں واپس آئے ہو کہ میرا گھر یہاں پہ ہے اس لیے واپس آیا ہوں کیا چاہتے ہو کہ دروازہ کھول دو علی گنداب نے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ زاکر یہ اسی طرح کہ سال بھر پیسے کمانے والے افراد نجانے کیا کہے ڈالا دروازہ کھولا اندر بلایا کہ تم زاکرین نے سال بھر مزاق بنا رکھا ہے مجلسے پڑھنا پیسے کمانا لوگوں گرو یہ کونسا کام کیا فرق ہے کہ آج محرم کی پہلی رات ہے یہ ایک جملہ علی گنداب کو تبدیل کر گیا پتا ہے آپ کو علی گنداب جو نشے میں تھا سارا نشہ کافور ہو گیا کہتا ہے کہ علی گنداب تم اتنے پست ہو گئے کہ محرم آ گیا اور تم نے ابھی بھی نشہ کیا ابھی بھی تم بگڑ رہے ہو ابھی تم خراب ہو کہتا ہے علی گنداب اس زاکر سے کہتا ہے کہ تم ہمارے لئے مجلس پڑھو ہم سب بیٹھ کے گریہ کریں گے علی گنداب اس زاکر نے کہا کہ ہر چیز کے لئے موقع محل ہوتا ہے تم لوگ کیا مجلس سنوگے نشے کے عالم میں ہو تم لوگ بگڑے ہو افراد ہو تو مجلس پڑھو اچھا اس زاکر نے سوچا کہ اپنی جان بچائی جائے کہ دیکھو ایسے مجلس نہیں ہوتی ہے کوئی سننے والے ہوں کہ ہم لوگ ہیں سننے والے کہ ممبر ہونا چاہیے آپ سنیں گے علی گنداب کہتا ہے کہ میں ممبر بنائے دیتا ہوں خب سجدے کے عالم میں چلا گیا اور زاکر سے کہتا ہے کہ تم بیٹھو میری پیٹھ پر اور یہ ممبر ہے مجلس پڑھو زاکر جیسے ہی پیٹھ پر بیٹھا علی گنداب کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں علی کا واسطہ اگر مسائب پڑھنا تو ابو فضلی عباس کے مسائب پڑھنا اور زاکر نے یہ لفظیں ہیں اور زاکر نے جیسے ہی مسائب شروع کیا کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے نیچے زمین ہل رہی ہے رات کا وقت اندھیرہ ہو چکا تھا میں نے بڑے خور سے دیکھا کہ کیوں ایسا مار مار کے رو رہا تھا عباس کیا آپ مجھے معاف کروا دیں گے مولا کیا آپ میری بخشش کروا دیں گے کہتا ہے وہ زاکر میں نے جیسے تیسے مجلس کو مکمل کیا علی گنداب کے اوپر سے میں نیچے اترا علی گنداب نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے کہ زاکر تم قسم کھا کے بتاؤ کہ کیا علی مجھے معاف کر دیں گے تم قسم کھا کے بتاؤ کہ کیا میرا آقا مجھے معاف کر دیں گا وہ زاکر کہتا ہے کہ میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے لیکن ہا اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں یقیناً حسین بھی معاف کر جا رہے ہو کہتا ہے کہ میں اپنے کو بخش مانے حسین کے حرم جا رہا ہوں مجھے کوئی معاف کرا سکتا ہے تو صرف حسین معاف کرا سکتے ہیں آپ نے سنا یہی علی گنداب توبہ کر کے آیا تھا اور کربلا میں اس کو حسین نے اپنے پہلوں میں دفن ہونے کا موقع دیا حسین تو اتنے کریم ہے کہ دنیا کا پسترین انسان بھی اگر آ جائے حسین اسے اپنے سے قریب کر لیتے ہیں حسین اسے سینے سے لگا لیتے ہیں حسین کی بارگاہ میں چلیے آقا سے معذرت طلب کریں آقا ہم نے واقعا گناہ کی ہیں ہم نے ازغر کی ازادار ہیں ہم آپ کے قاسم کی ازادار ہیں ہم آپ کے اب آقا ہم خود آپ کی ازادار ہیں آپ کا بات ہم کرتے ہیں آپ یقین جانئے اگر حسین نے بخشوا دیا تو یقین جانئے اللہ بھی معاف کر دے گا اس لیے کہ حسین نے تو اس غر کو سینے سے لگایا تھا کہ جو غر جب امام حسین سے ملنے کے لیے آیا تھا یہ کہتا ہوا آیا کہ اے آقا اگر خیمے میں الاتش کی صدائیں آ رہی ہے تو اس کی وجہ میں ہوں میں ان سب کو یہاں پر لے کر آیا میں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ یہاں تک آئیں عزدانو آپ کی آنکھوں میں آسو ہے حسین سب کا سہارا بن رہے ہے حسین سب کی عرض کو پورا کر رہے ہیں لیکن کوئی حسین کے دل سے پوچھے آقا حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب ایک ایک صحابی رخصت ہو رہا تھا مقتل کی لفظ ہے کہ حسین کے چہرے کے اوپر مایوسی کے آثار نمودار ہو رہے تھے امام حسین کے لیے بڑا سخت تھا ان سارے اصحاب کا رخصت کرنا لیکن ازادار مقتل کی لفظ ہیں امام حسین دو موقعوں کے اوپر بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے وہ پہلا موقع آیا کہ جب حسین کے سامنے بیٹا کھڑا ہوا کہہ رہا تھا بابا مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دیجئے اور دوسرا موقع تب آیا جب حسین کے سامنے برابر کے بھائی عباس نے یہ جملہ کہا تھا اے آقا عباس کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے حسین نے رخصت کر دیا عباس کو بھی رخصت کیا علی اکبر کو بھی رخصت کیا لیکن سب سے عادہ مسیبت کا لمحہ تھا جب حسین اپنے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں اے زیناب اے امہ کلسوم حسین کا آخری سلام لے لو عزادارو حسین اپنے خیمے میں آئے ہیں ساری بیبیوں کو خطا حافظ کہہ رہی ہیں اچانک اب جب خطا حافظ کہنے کے بعد حسین خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں اچانک پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلہ یبن سہرہ اے سہرہ کے لادلے ذرا آہستہ چلو اس لیے کہ زینب اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آ رہی ہے اب جو اپنی ماں کا نام سنا حسین طلب کے رکھ آئی زینب اے زینب امہ کو یاد کیا سنو گے عزادارو زینب کہتی ہے بھائیہ میری ماں نے وسیعت کیا تھا جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے اس کے گلے کا بوسا لے رہا حسین کہتی ہے بہن زینب تم نے امہ کو یاد کیا ہے مجھے اپنے بابا کی وسیعت آگئی آدھا گئی میرے بابا نے کہا تھا اے حسین جب تم آخری وقت تم کے لیے زینب کے پاس جانا اس کے شانوں کا بوسا لے رہا شانوں میں رسن بندے گی زینب اسیر کی جائے گی زینب نے ایک جملہ کہا اے بھائیہ سیدانیوں نے حلقہ بنایا ہے آخری دیدار کرنا چاہتی ہے حسین پلتے بیبیاں حلقے میں کھڑی ہے حسین ہر بیبی کے سامنے رکھتے تھے آنکھوں سے عشق جاری ہو جاتے تھے کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے تھے پھر آگے مرک کر دوسری بیبی کے سامنے رکھ جاتے تھے مقتل میں یہ نہیں لکھا ہے حسین کیوں رو رہے تھے لیکن میرا دل کہتا ہے جس بیبی پہ نظر پڑتی ہوگی اس کا شہین یاد لیلہ کو دیکھا علی اکبر یاد آگئے ام کل سوم کو دیکھا ہوگا عباس یاد آگئے ہوگے اے بیبی خبین کا آخر سلام لے 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 لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ذلم ایم قلب یاد قلب ایم بحق الزہر وابی ہا وبع لہا وبنی ہا والصر المستودع فی ہا انتو سلی علی محمد وآل محمد پروردگار تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے ہم سب کے والی وارث ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو حضرت کے غلاموں میں شمار فرما حضرت کی خدمت کی توفیق انعیت فرما پروردگار یہ اربعین کے دن قریب ہیں جن کے دنوں میں امام حسین کی زیارت کا شوق ہے ان کو یہ سعادت نصیب فرما جو ظاہرین امام حسین زیارت کے لیے گئے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار شب اول قبر امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما پروردگار جو مؤمنین اس دنیا سے اڑ گئے اہل بیت اتھار بالخصوص امام حسین کا مہمان قرار فرما پروردگار حاضرین جلسہ کے خاندان کے تمام مرہومین پر اپنی رحمت نازل فرما پروردگار وہ مؤمنین جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما جو مؤمنین مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما ربنا تقبل منا انکہ انتا السمیع العلیم